دوستو ہاں ہمارے پاس ایک ہٹاچی کا وینڈو ایسی آیا ہے اس کا کمپریسر ہو چکا تھا خراب اور ہمارے پاس ایک ہٹاچی کا ایسی پڑھاتا اس کا کمپریسر original ہم نے نکال کے اس وینڈو ایسی میں لگا دیا ہے پروبلم کہتا وہ ایسی ہائی ایم پر لے رہا تھا اور اس کا روٹر ہو چکا تھا جام جس وجہ سے اس کا کمپریسر چل نہیں رہا تھا تو سیم موڈل کا ہمارے پاس ہٹاچی کا پڑھاتا کمپریسر تو ہم نے اسپلیٹ میں سے نکال کر ونڈو میں لگا دیا کمپریسر کھولنے سے پہلے ونڈو اسی کا سارا گیس نکالنا پڑے گا اگر آپ ڈائریکٹ ٹاکہ نکالتے ہو تو بلاس ٹو لاسٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے تو اس بات کا دھیان لکھیں پھر آپ پہلے گیس کو اچھے سے اڑھائیں پھر کمپریسر کو نکالیں پروپلم یہی تھی روٹر جامتا ہے جس وقت ہم نے اس کا کمپریسر ریپلیس کر دیا کیونکہ ریپیر کمپریسر کے لائف کم ہوتی ہے اور اوریزنل کمپریسر کے لائف زیادے ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اوریزنل ہی کمپریسر لگایا اس کے اندر تاکہ یہ اچھے سے ورک کرتا رہے ریپیر کمپریسر اراؤنڈ ایک سے دو سال میں ایزلی بول جاتے ہیں تو اس لئے اوریزنل کمپریسر لگانا ہم پریفر کرتے ہیں تو وہ بڑی چلتا ہے اس کی لائف بھی اچھے ہوتی ہے باقی آپ لوگ تو افیق علاقار ہو کممنٹ کر کے بتاؤ اپنے ایڈوائز